کور پوائنٹ کے معزز دوستو روس یوکرین جنگ ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کرتے ہوئے اپنے عروج کی جانے برمان دماغ ہے کیونکہ امریکہ نے ذاتی مفادات کے لیے سوئے ہوئے سرخ روسی ریچ کو پھر سے جگہ دیا ہے اب یہ روسی ریچ اپنی زد کو منوانے اور امریکی بالدستی کو چیلنج کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے اور ایٹمی جنگ کے لیے اپنی تیارییں مکمل کر چکا ہے تازہ صورتحال کو دیکھا جائے تو یوکرین پر کسی بھی وقت ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے جس کا واضح اشارہ اور ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ دس دن کی جنگ کے بعد ریشین صدر ولادی میر پیوٹن نے اپنی ایٹمی فورس کو ہائی الٹ کر دیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روسی ایٹمی فورس میز ایک بٹن دھبانے کے لیے پیوٹن کے حکم کا انتظار کر رہی ہے یوں پوری دنیا کے سر پر ایٹمی دھماگے کی جان لیوہ تلوار لٹک رہی ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے ہر کوئی بیتاب نظر آ رہا ہے اس لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایٹمی حملے کے صورت میں آپ کو کون کون سی احتیاطی تدابیر کر کے اپنی اور اپنی پیاروں کی زندگی بچانی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں جن سے آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں تو پیارے دوستو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے کی صورت میں آپ محض کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ یقیناً غلط فہمی کا شکار ہیں آپ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر ناغہ ساکی اور ہیروشیما کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ ان کی تاریخ اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کو سہولت کے لیے بہت سا ناقابل یقین سامان پیدا کیا وہیں یہ سائنس اس کے لیے تباہی کا سامان بھی رہائی ہے حضرت انسان نے اپنے جنگی فائدے اور ڈو مور کی حوض پوری کرنے کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی متعارف تو کروا دی ہے مگر آج یہی ٹیکنالوجی اس کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے میں جب بھی دو تحزیبوں یا دو ایٹمی ممالک کا کوئی تنازعہ کھڑا ہوتا ہے تو دنیا میں رہنے والے ہر جاندار کی جان اس کی ہتھیلی پر ہوتی ہے چاہے چرندھوں یا پرند انسانوں یا حیوان یا پھر درخت تاریخ بتا دی ہے کہ 26 اپریل 1986 کی صبح یوکرین کے چرنوبل ایٹمی پلانٹ کے رییکٹر پر ایک تجربہ کیا جا رہا تھا ممکنہ طور پر یہ تجربہ ایک انتہائی چھوٹے ایٹم بم کا تجربہ تھا جس کے نتیجے میں تیس افراد تو موقع پر ہلاک ہو گئے ایٹمی تابکاری چرنوبل کے آس پاس شہروں میں پھیل گئی تھی انتظامیہ نے ہیلیکاپٹرز کی مدد سے آگ پر کابو پانے کے لیے ریج ٹالی تھی مگر وہ آگ کو روکنے میں ناکام رہے تھے بعد ازان لوگوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا شہر خالی کرنے والے آج تک وہاں دوبارہ کبھی واپس نہیں جا سکے ہزاروں کارکنوں کو حادثے کے مقام سے ملبہ ہٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے تباہ شبہ پلانٹ کو ٹھام کر تابکاری اثرات کم کرنے کی کوشش بھی کی مگر سب ناکام رہے ستم در ستم یہ کہ جن افراد نے ان تعمیری سرگریوں میں حصہ لیا تھا بعد میں وہ بھی بیمار پڑ گئے تھے ہوا کے ذریعے تابکاری اثرات والے زرعی یوکرین بیلاروس اور دیگر آس پاس کے علاقوں کے علاوہ برطانیہ اور یورپ جانے جاتے ہیں ان ریڈی آئی اثرات سے چار ہزار لوگ کینسر کا شکار ہوئے تھے ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ ایک لاکھ لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے تھے جن میں یوکرین روس اور بیلاروس کے شہری شامل تھے یہ تو اس جگہ کا قصہ تھا جہاں بم گرایا بھی نہیں گیا تھا اور اتنی تباہی مچی تھی لیکن اگر آپ ہیروشیما اور ناغا ساکی کا قصہ پڑھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے مگر اب تو انسان نے ترقی کرتے کرتے اس ایٹم بم سے بھی سو گناہ طاقتور ایٹم بم بنا لیا ہے اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روس کے پاس ایسے ایٹم بم موجود ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ روس یوکرین پر ایٹمی حملہ کر دیتا ہے تو اول تو کوئی جاندار یا بے جان چیز سلامت نہیں رہے گی اور اگر کسی طرح بچ بھی جائے تو اس تک اثرات لازمی پہنچیں گے مگر اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں کئی جگہ بچاؤ کے لیے پناہ گاہیں بنائی جاتی ہیں جنہیں فال اوٹ شیلٹر کہا جاتا ہے ریڈ گراس جیسے ادارے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مائرین سیت یہی کہتے ہیں کہ اگر جوری حملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارہ فوری طور پر کوئی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ جوری حملے ہماری تیاری سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن اگر لوگوں کو اس طرح کے حملوں کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار کر لیا جائے تو بھاری نقصان سے بچا جا سکتا ہے حالات سے بلکل انجان ہونے کی صورت میں نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مائرین کہتے ہیں کہ ایٹمی حملے کی صورت میں اگر کوئی تیزی سے بڑھتا ہوا آگ کا گولہ یا تیز روشنی نظر آئے تو اس کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں مائرین بتاتے ہیں کہ ایٹمی حملے ہونے کے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر اندر آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا اور مشروم کی شکل کا ایک کئی میل اونچا دھوئے کا طوفان نظر آئے گا فوراں سمجھ جائیے کہ یہ ایٹمی حملہ ہے اگر تو ایٹمی وار ایٹ آپ کی لوکیشن کے ڈیڑھ میل کے اندر اندر گرائے گیا ہے تو فوراں کلمہ پڑھ لیں اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کیونکہ اگلے تین سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا وجود بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور اگر آپ ایٹمی حملے کی لوکیشن سے ڈیڑھ میل دور ہیں تو آپ موجزاتی طور پر بچ بھی سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو کافی تگو دو کرنی پڑے گی پہلا دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پانچ سیکنڈز ہوتے ہیں آپ اتنے وقت میں دھماکے کی مخالف سمت میں کسی بھی ٹھوس چیز دیوار یا کسی گہری جگہ پہنچیں زمین پر الٹا لیٹ جائیں اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ڈھانپ لیں اور ٹانگیں کراس کر لیں اسی دوران آپ کو ایک اور زوردار دھماکہ سنائی دے گا جو کہ پہلے دھماکے سے سو گنا زیادہ طاقتور ہوگا جو زمین پر شدید زلزلہ پیدا کر دے گا اگر آپ وہاں بھی بچ جائیں تو دھماکہ سنائی دینے کے دو سے تین سیکنڈز تک اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی پناگاہ کی طرف بھاگیں اب آپ ایٹمی حملے اور اس کے اثرات سے صرف اسی صورت میں ہی بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک مضبوط اور محفوظ پناگاہ موجود ہو بہترین پناگاہ زمین سے کم از کم دس فٹ نیچے تہکانے کی صورت میں ہوگی زمین پر بھی پناگاہ بنائی جا سکتی ہے تاہم وہ تابکاری کو مکمل طور پر روک نہیں سکے گی زمین پر بنائی جانے والی پناگاہ امارتی پتھوں سے بنائی جانی چاہیے چونکہ ایٹمی تابکاری میلوں دور تک پھیلتی ہے اس لیے زیادہ دور جانے کی بجائے جہاں ہیں وہیں اپنے لیے کوئی بند جگہ تلاش کریں اپنی پناگاہ میں کم سے کم تین ہفتوں کے لیے کچھ سامان فراہم رکھیں جس میں تن پیک کھانا اور گوش شامل نہ ہو بلکہ سبزیاں پھل اور دالیں وغیرہ ہوں منرل وارٹل کی بوتلیں نہانے کے پانی کا وافر زخیرہ ایک ریڈیو کیونکہ موبائل تو تابکاری کے پہلے ہی جھٹکے میں ناکارہ ہو جائیں گے اس لیے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ریڈیو ہی بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے کپڑوں کے کم از کم دو سے تین اضافی چھوڑے فرسٹ ایڈ کٹ بیٹرییں یا بجلی کا متبادل انتظام جیسے کہ ٹارچ وغیرہ انٹی سیپٹک سپری امدادی ٹیموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک سی ٹی ڈیسٹ ماسک اور ضرورت کی وہ چیزیں جو آپ سمجھیں کہ انہیں رکھنا بہتر ہوگا کتابیں جو کہ کئی دن زیر زمین گزارنے میں معامن ثابت ہوں گی ناظرین گرامی کسی بھی حادثے یا حملے کی صورت میں زندہ بچ جانے کا پہلا حصول اپنے ہوش و حواس کو کابو اور دماغ کو حاضر رکھنا ہوتا ہے پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس ادار دیں کیونکہ فال اوٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکل سوس چکا ہوگا اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبیع امداد لیں اگر صحیح سلامت ہیں تو گسل کر لیں تاکہ فال اوٹ کے بچے کچھ اثرات سے ہر ممکن حد تک بچا جا سکے اتارے گے کپڑوں کو کسی پلاسٹک بیگ میں بند کر کے انسانوں اور جانوروں سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رکھیں اور جسم دھوتے وقت اسے رگڑنے کی کوشش مت کریں اپنے کان ناک اور آنکھوں کو نہایت نرمی اور احتیاط کے ساتھ کسی کپڑے یا ٹیشو سے صاف کریں پناہ گاہ میں جتنا ممکن ہو کم سے کم کھائیں اگر نیند آئے تو زیادہ وقت سو کر گزاریں ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں تابکاری اثرات کی شدت سے دھماکے کے بعد بچ جانے والوں کو تیز بخار سانس کی بندش یا الٹیاں ہو سکتی ہیں اپنی فرسٹ ایڈ یا میڈیکل کٹ میں ان جنرل بیماریوں کی دوائیاں ضرور رکھیں امدادی ٹیم کے آنے تک ہرگز باہر نکلنا سود مند نہیں ہوگا ہنگامی صورت میں باہر نکلتے وقت جس قدر ممکن ہو تابکاری اثرات سے بچنے کے لیے مو سر لپیٹ کر نکلا جائے دھماکے کے زیادہ سے زیادہ پانچ دنوں بعد امدادی ٹیمیں اور فوجی دستیں آپ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے پناہ گاہ سے نکلتے ہی آپ کو پہلا احساس یہی ہوگا کہ لاکھوں میں سے صرف آپ ہی زندہ بچے ہیں اب جس قدر جلدی ممکن ہو یہ علاقہ چھوڑ دیں ناظرین گرامی روس یوکرائن کے حالیہ تنازے کو دیکھتے ہوئے ایٹمی جنگ کے کسی بھی امکان کو بے دز کیاس نہیں سمجھا جا سکتا تاہم ہم سب کو امید یہی کرنی چاہیے کہ ایٹمی حملہ نہ ہو